امریکی ریاست کنیکٹی کٹ میں مقیم پاکستانیوں نے پاکستان کے وزیراعظم ڈیام فنڈ میں ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر جمع کروا دیئے ہیں پاکستان امریکن اسوسییشن کنیکٹی کٹ کے زیر احتمام وزیراعظم پاکستان عمران خان اور چیف جسٹس ساکیب نسار کی اپیل پر دیامر بھاشا ڈیام کی تعمیر کے لیے کریمیل کنیکٹی کٹ میں فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور قومی طرح نہ پڑھا گیا نظامت کے فرائض محترمہ سہر امر نے انجام دیئے اسوسییشن کے صدر زہیر شرف نے پروگرام کے اگراز و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے شرکاں سے ڈیام بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ دینے کی اپیل کی تقریب کے شرکاں اور کنیکٹی کٹ میں مقیم پاکستانیوں کے جانب سے اب تک محتاد اندازے کے مطابق ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالرز وزیراعظم کے ڈیام فنڈ میں جمع کرائے گئے ہیں یونی ڈونیشن کے ایڈوائزر شاہد حسین نے ڈیام کے فنی پہلوں پر روشنی ڈالی تقریب کے مہمان خصوصی قائم مقام کانسل جنرل نائم چیما نے اس فنڈ کی مہم کو شفاف بنائے جانے والے اقدامات کا ذکر کیا تقریب سے سعید الرحمان اور نصیم شیخ نے بھی خطاب کیا کنیکٹیکیٹ کی ممتاز شخصیات جن میں ڈاکٹر سعود انور، نائم خالد، ڈاکٹر ساکب نصیر، راجہ شوکت اور دیگر معروف شخصیات نے شرکت کی تقریب کے آخر میں مشہور گلوکار تحسین جاوید نے ملی اور علاقائی نغموں سے حاضرین کے دل محلیے